چالیس ہزار پے کی ادائیگی کے لیے کیا کیا کام کیے جس کی بنیاد پہ اس وقت یہ نوے ہزار پے قرض میں دوب چکے ہیں دو ہفتے بعد ان کو حراسہ کیا جانا شروع کر دیا گیا کہ آپ کی فیملی کی تصاویر ہیں ہمارے پاس فیملی کے نمبرز تک ایکسیس حاصل کی فیملی کو کالز آنا شروع ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی اگر آپ غریب ہیں تو آپ کو تیس ہزار روپے کا قرض دیا جائے گا آپ نے واپس ادا کرنا ہے چالیس ہزار روپے تین مہینوں کے اندر یعنی نوے دن کے ڈیوریشن کے اندر آپ نے قرض لیتے وقت ہمیں آئی ڈی کارڈ فرام کرنا ہے اور آئی ڈی کارڈ کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمیں کچھ ضروری اپنی انفرمیشن فرام کرنی ہے مثال کے طور پر آپ کے گھر کا پتہ آپ کہاں پر رہتے ہیں آپ کے والدین کا کیا نام ہے یہ تمام تر چیزیں آپ نے پروائیڈ کرنی ہے اور آپ کو تیس ہزار روپے تین ماہ کے ڈیوریشن کے اندر آپ کو دس ہزار روپے سوت سمیت مل جائے گا چالیس ہزار روپے کی آپ نے تین ماہ کے بعد ادائیگی کرنی ہے یہ تمام تر باتیں کہی گئی ایک سوشل میڈیا ایڈ کی جانب سے ان کو جو اس وقت میں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس پیشکش کو قبول کیا اور اس کے بعد انہوں نے جب تیس ہزار روپے قرض لے لیا تو بلکل دو ہفتوں کے بعد ان کو حراسہ کیا جانے لگا وہ لوگ جنہوں نے ان کو قرضہ فرام کیا تھا ان کے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ آئی تھی جب انہوں نے اپنے شناختی کاٹ کی اصل تصاویر جو ہیں ان تک ارسال کی ان لوگوں تک بجوائی اس کے بعد ان کو وہ پیسے آئے اور بلکل دو ہفتوں کے بعد اس پارٹی نے ان سے رابطہ کرنا شروع کیا ان کو حراسہ کرنا شروع کیا ان کے پرسنل وٹس ایپ نمبر پر ان کی فیملیز کی تصاویر آنا شروع ہوئیں ظاہر ہے انہوں نے کسی انداز سے ان کی گیلری کو حیک کیا یا جیسے بھی انہوں نے ان کی فیملی کی تصاویر تک ایکسیس حاصل کی اور اس کی بنیاد پر ان کو حراسہ کیا اور پھر انہوں نے اس تیس ہزار روپے کے بعد دس ہزار روپے آپ سود یعنی چالیس ہزار روپے کی ادائیگی کے لیے کیا کیا کام کیے اور کس طرح سے انہوں نے اس چالیس ہزار کی ادائیگی کے لیے کچھ ایسے کام کیے جس کی بنیاد پر اس وقت یہ نوے ہزار روپے قرض میں ڈوب چکے ہیں یہ تمام تر داستان جانتے ہیں جنید صاحب سے جنید بھئی اسلام علیکم کب قرضہ لیا آپ ایک مینہ پہلے لیا تھا کتنا قرضہ لیا تھا واپس کتنا کرنا تھا چالیس واپس چالیس کرنا تھا تو پھر دو ہفتے بعد آپ کو کیا کہا گیا یا دو ہفتے بعد ان کا فون آ گیا کول آنے شروع ہو گئی کیا کہتے تھے کول کر کے کول کر کے کہتے ہمارے پیسے واپس دو تو میں پریشان ہو گیا میں یہ ٹینشن ہو گئی انہوں تو مجھے نبی دن کا کہا تھا تو یہ ابھی اسے مانگنا شروع ہو گیا ہفتہ ہو گیا ریا دھم گیا ابھی آپ کو پھر دھم گیا پھر انہوں نے کہتے تھے اس چیئے ہمارے پری زندسوں میں سمجھ آج 不要 گیا میں فیکٹری میں کام کرتا ہوں جب انہوں نے پریشرائیز کرنا شروع کر دیا آپ کو کہ میں تو اماؤنٹ فوراں چاہیے ورنہا تین ماہ بعد قرض کی اوپر جو شرح سود اس کو بڑھا دیا جائے گا پھر آپ نے کیا کیا کیسے رابطہ کیا ادھر ادھر پھر آپ نے کیسے قرض کو ادا کرنا تھا واپس میں پھر ٹینشن میں تھا یار یہ سمجھ نہیں آری تھی جھر والے بھی پریشان تھے میں آف کچھ پور پریشان تھا تو میں پھر پیکٹری میں کام کرتا ہوں وہاں پہ میری پندرہ ترہ دار دیتا ہوں ہاں رہے تو میں پھر کوشش کی تھوڑے سے پیسے لیے وہاں سے وہاں پہ جو اردگرد ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں ہاں پہ کام کرتے ہیں پیسے لیے تھوڑے سے پیسے بکرہ لے کے پھر میں نے کوئی موبیل بکرہ لیا آپ نے پیسے لے کے قرض ادا نہیں کیا ایک موبائل فون لے لیا یہ کیا سکیم تھی یہ کیا ٹکنیک تھی یا ان کے پیسے واپس ہیں نہیں دو نا میں تو جو ان سے پیسے لیے تھے وہ میں کھا گیا ہوں لے کے میں نے استعمال کا لیا جو مجھے ضرورت دی تو میں نے پھر موبیل لیا پھر اس کو میں نے سیل کیا پھر پہلے میں نے موبیل لیا پھر میں نے اس کو سیل کیا سیل کر کے پھر میں نے ان کو پیسے دیئے ان کے پیسے تو اتر گئے تو میری جو ان سے میں نے موبیل لیا تھا وہ میرے اوپر چڑھ گئے وہ اوپر بھی اتنے چڑھ گئے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں وہ نبے زار ہو گیا ٹوٹل لیا میں تیس تار یعنی وہ جو موبائل تھا آپ نے دوستوں سے پیسے لیے جو ساتھ آپ کے کلیگز کام کرتے تھے فیکٹری میں اور ان سے پیسے لے کے کسٹوں پر ایک موبائل لیا اور وہ موبائل آگے سیل اٹ کر کے وہ قرض اتار دیا چالیس ہزار کا اب آپ موبائل کی کسٹیں اتار رہے ہیں جو نبے زار بنتی ہیں وہ چالیس نہیں وہ ساٹھ ہو گیا وہ بڑھتا رہا وہ کہتا ہے یہ سوٹ پہ پیسے تو وہ بڑھنا شروع ہو گیا تو ساٹھ پھر جب میں نے موبائل بیچا جب کسٹوں میں لیا موبائل اس کو میں نے سیل کیا تو وہ ان کا میں نے ساٹھ دیا تو اس کے بعد پھر میں اور پھر ایک ٹینشن میں میں آگا یار موبائل کی کسٹ بھی دینی ہے تو وہ موبائل کی کسٹ میں نے موبائل کی کسٹ بھی چھ ساتھ ہزار بھی ہے ایک ماہ کی وہ بھی دینی ہے گھر بھی چلانا ہے گھر کے اخراجات بھی ہیں کرایا بھی دعا کرنا ہے ستنہ ہزار بیتن خواہ آپ پھر دینوں حضرات جو سمجھ مجھے لگ سکی ہے جو انہوں نے ساری وہ سکیم چلائی یا گیم چلائی انہوں نے اماؤنٹ کو ادا کرنے کے لیے تیس ہزار روپے ان کو قرض چاہیے تھا انہوں نے قرضہ لیا کہ میں چالیس ہزار تین ماہ بعد ادا کر دوں گا دو ہفتے بعد ان کو حراسہ کیا جانا شروع کر دیا گیا کہ آپ کی فیملی کی تصاویر ہیں ہمارے پاس فیملی کے نمبرز تک ایکسیس حاصل کی فیملی کو کالز آنا شروع ہو گئی ان کو تصاویر آنا شروع ہو گی کہ آپ کی یہ تصاویر ہمارے پاس موجود ہیں ہمیں چالیس ہزار روپے فلان تاریخ تک چاہیے اگر نہیں ملتا تو وہ تین ماہ بعد چالیس نہیں بلکہ ساٹھ ہزار روپے ہو جائے گا پھر آپ نے ساٹھ ہزار روپے کی ادا کرنی ہے انہوں نے ایک موبائل فون لیا قسطوں پر لے کر اسے سیل کیا سیل کر کے ساٹھ ہزار روپے کی انہوں نے اماؤنٹ ادا کی اور اماؤنٹ ادا کرنے کے بعد اس وقت یہ اس موبائل فون کی قسطیں بھی ادا کر رہے ہیں ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ابھی تک موبائلی قسطیں ادا کر رہے ہیں تو کیا پیغام دینا چاہیں گے ان لوگوں کو جو اس طرح کی ایڈز پر یقین کرتے ہیں اور یقین کر کے کہتے ہیں جی کہ قرض آ جائے گا چلو میں تو کہتا ہوں یہ سب جھوٹ ہے یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے یہ انسان کو ٹینشن بچاتے ہیں انسان خود خوشی کرنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ میں خود خوشی کر لوں اس سے اچھا ہے میں یہ کام کرتا ہی نہ بس نہیں ذہن نے کام کیا اس طرح ٹینشن تھی کچھ پیسے چاہیے تھے تو میں نے کہا چلو اس کو ایٹ کیا پھر میں نے موبائل میں سرچ کیا تو یہ کوشش یہی ہے کہ اب یہاں آپ سے یہ کام کوئی کرے ہی نہ نہ یہ کام ہو ایسا ہونے ہی نہیں چاہیے دیکھا جائے بہت شکریہ خواتینوزرات آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی ایڈز سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں ان کی پروڈکشن کوالٹی کو دیکھ کر بھی اس چیز کا تخمینہ لگایا جا سکتا ہے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیا اس کے پیچھے اس کے بیک اینڈ پر بیٹھے لوگ جو ہیں وہ حقیقت پر کوئی صحیح انداز سے کام کر رہے ہیں یا پھر وہ اسی طرح سے ٹھک بازی اور لوگوں کو الٹا حراسہ کر رہے ہیں اور سود ویسے بھی ظاہر ہے شریعت میں اور اسلام میں اس چیز کی ممانعت ہے تو ایسے سودی لیندین سے بھی اجتناب کرنا چاہیے اور اس طرح کی سوشل میڈیا پر آنے والی جتنی بھی فائننشل ایڈوائسز ہیں نام نہات وہ تمام تر آپ کو مزید فائننشل کرائسز میں تو دھکیل سکتی ہے لیکن کسی قسم کی معاصی خوشحالی اس سے واقع ہو یہ ایک خوشنوا خواب ہے وہ خوشنوا خواب ہی رہے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ